میں اس گرمی میں جہاں اکدام دوپیری سے آپ کھڑے ہیں جو چھایا میں ہیں وہ بھی گرمی اور اس طرح کی لپٹ میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے بہادر سماجوادی ساتھی کھلے آسمان کے نیچے بنا دھوپ کی پرواہ کیے جو کھڑے ہیں میں ان سب کا بہت بہت آباد پکڑ کرتا ہوں مجھے یاد ہے میں نے جب اس روکھ سوا میں علی گنج میں پہلا کارکم کیا تھا اور اس سمیں جو جن سمرتھن دکھائی دیا تھا اور آج اتنے دنوں بعد جب میں آپ کے بیج میں چناہ ہونے سے پہلے اور کیول بورٹ ڈالنے میں کچھ دن باقی ہیں یہ جو سو سب بلکل کم نہیں ہوا ہے یہ جو سا اور پارٹی کے پرتھ جو آپ نے من بنایا ہے میں تو ابھی کل بورٹ ڈالا ہوں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس چوتھے چند کے چناؤں میں آپ سب لوگ ایک ایک بورٹ ڈاکٹر ڈبل کشور ساکی جی کو دے کر کے ان کو احتیاط سکھ بوٹوں سے جتانے کا کام کریں گے میں سوچ تھا ہوں کہاں سے بات شروع کروں یہ ہمارے نوجوان جو دکھائی دے رہے ہیں اس بار انہوں نے ٹھان لیا ہے اور من بنا لیا ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بچے گی نہیں یہ سب مل کر کے اس سرکار کے خلاف بورٹ ڈال کر کے پلٹنے کا کام کریں گے سرکار کو یہ جو دس سال سے ان کے سانسادوں سرکار ہے اس سرکار نے دس سال میں ہر ہمارے گریب و کسانوں کو دھوکہ دینے کا کام کیا ابھی تک ان کی ہر بار جھوٹی نکلی ان کے وعدے جھوٹے نکلے جہاں کسانوں کی آئے دو گنی کی بات کی تھی ہمارے کسان بھائیوں کو لوٹ لیا اور کسی بھی پیداوار کی قیمت نہیں دے پائے آئے دو گنا تو دور لاغت کے حساب سے جو کسانوں کو مل جانا چاہیے تھا وہ منافع بھی اس سرکار نہیں دے پائی اور جہاں ہمارا کسان کرج سے ڈوب رہا ہے اور لگاتار مہنائی اور لگاتار لاغت بڑھنے سے ہمارے کسانوں پر کرج بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ سرکار وہیں بڑے بڑے ادھوک پتیوں کا کرج ماف کر رہی ہے ابھی تک جو جانکاری حاصل ہوئی ہے سولہ لاکھ کروڑ انہوں نے ادھوک پتیوں کا کرج ماف کر دیا لیکن ہمارے گریب کسان اور گاؤں میں رہنے والوں کا کرج ماف نہیں کیا جب انہوں نے کرج ماف کرنے کا فیصلہ لیا ہے بی جے پی والوں نے تو انہوں نے نیم بنایا کہ جو لوگ جن ادھوک پتیوں نے پانچ کروڑ سے اوپر کا لون لیا ہے بینکوں سے ان کا کرج ماف ہوگا پانچ کروڑ اوپر والوں کا کرج ماف کر دیا لیکن ہمارے گریب و کسان جن کا لاکھوں میں کرج تھا ان کا کرج ماف نہیں ہوا یہ وہی کسان ہیں یہ گریب جنہوں نے تین کالے قانون کے خلاف کھڑے ہو کر کے اس بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار کو جھکانے کا کام کیا تھا نہ کیبل اتفریس کے بلکہ دیس کے کسان دلی میں بیٹھ گئے تھے جا کر کے سرکار کو جو کچھ کرنا تھا سرکار نے کیا آر سی سی کی دیوالیں لگوا دیں اکیل لگوا دیں ان کی گاڑیاں نہیں جا سکتی تھی دلی میں لیکن ہمارا کسان چلا گیا ہزاروں شہید ہوئے لیکن کسان پیچھے نہیں ہٹا اور تب ہٹا جب سرکار نے کالے قانون باپس لے لئے ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی کسانوں کو لابکاری مولی دلانا ہے ان کی فصلوں کا اس لئے انڈیا گڑ بندان اور سماج بادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ جب سرکار میں آئیں گے تو کسانوں کو لابکاری مولی ان کی فصلوں کا دلانے کا کام ہوگا کسانوں کو قانونی عدیقار دیں گے جہاں کسان ان کے خلاف کھڑا ہے وہیں یہاں نوجوان یہاں جو آئے ہوئے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ نوجوانوں نے بھی اس وار من بنایا ان کے خلاف کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ اور ان کے بھوز کے ساتھ یہ سرکار لگاتار کھلوار کر رہی ہے جو نوجوان سپنے دیکھ رہے تھے نوکری اور روجگار پانے کے دس سال میں کسی کو نوکری نہیں دی انہوں نے اور یہ اتب دیس کی سرکار جس نے جو پریچھا کرائی ہر پریچھا کا پیپر لیگ کرا دیا بتاؤ ہر پریچھا کا پیپر لیگ ہوا کیا نہیں ہوا اور جو پیپر لیگ ہوئے وہ ایک دو پیپر لیگ نہیں ہوئے ہیں دس سے زیادہ پیپر لیگ ہو گئے بتاؤ اس سرکار نے پیپر لیگ کر کے آپ کو بھوز کو اندکار میں ڈال دیا کیبل سوال نوکری کا نہیں تھا ان بی جے پی والوں نے نوکری نہ دے کر کے ہمارے نوجوانوں کے دس سال نہیں بلکہ ایک تہائی جیون خراب کر دیا ایک تہائی جیون خراب کر دیا ہمارے نویوانوں کا کوئی بھوست نہیں اور پھر یہ یہاں تو فرقہ بات فوج میں بھی بھٹی ہوتی تھی یہ راجبوس سنٹر ہے یہاں راجبوس سنٹر بڑے پیمانے میں فوج میں یہاں کے نوجوان جاتے ہیں پہلے تو بھرتی نہیں کرائی اور جب فوج میں نوکری بھی آئی تو اگنی ویر والی نوکری آئی یہ اگنی ویر نوکری ہم لوگ کبھی سوکار نہیں کر سکتے ہم اپنے نوجوانوں کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں انڈیا گڑ بندن کی سرکار بننے جا رہی ہے سماج وادی پارٹی کے لوگ پہلے دن ہی انگنی ویر مبستہ کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ختم کر دیں گے بتاؤ آپ کے ساتھ بھوست کے ساتھ کھلوار کی بی جے پی نے کہنے کی اور ابھی تک جو پریشہوں سے اور پیپر لیگ سے جن نوجوانوں کا بھوست سندکار میں چلا گیا ان کی سنکیہ ساٹھ لاکھ ہے اور یہی ساٹھ لاکھ اگر ہم جوڑ دیں اور ان کے پریوار کے دو سدسیوں کو جوڑ دیں اگر ہم تین ایک پریوار کے سدس مان لیں جو اس سرکار سے ناراج ہیں اور ساٹھ لاکھ بچوں کا بھوست سندکار میں ڈالا ہے تو ساٹھ لاکھ کا گناہ اگر ہم تین لوگوں سے کر دیں تو ایک کروڑ اسی لاکھ بن جاتا ہے اور یہی ایک کروڑ اسی لاکھ جب اسی لوگ سماؤں سے بھاگ دیتے ہیں تو ہر لوگ سماؤں میں ان کا دو لاکھ پچیزار بوڑ کم ہو گیا کہ ون نوجوانوں کا بھوست سندکار میں ڈالنے سے اور ان کے مواب اگر ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو دو لاکھ پچیزار بوڑ ان کا ہر لوگ سماؤں میں ختم ہو گیا بتاؤ جس لوگ سماؤں میں دو لاکھ پچیزار بوڑ ان کا ان کے خلاف ہو گیا ہو اور ڈاکٹر نول کے سور ساکے جیسا پرتیاسی ہو تو بتاؤ بی جے پی کا صفایہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یاد رکھنا نوجوان ساتھی ہو یہ چناؤں ہمارا آپ کا تو ہے ہی ہے لیکن یہ چناؤں ہمارے آنے والی پیڑی کے بھوست کا بھی چناؤں ہے یہ بی جے پی کے لوگ سمیدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بی جے پی والے جو دلی سے لخنو تک بیٹھے ہیں یہ سمیدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں سمیدھان کو سمیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن جو ہمیں بھروسہ ملنا ہے اس چناؤں جن سباہ میں جو لوگ سمیدھان بدلنا چاہتے ہیں ان کو فرق آباد کی جنتہ بدل دے گی اور ان کی جمانہ جت کرانے کام کرے گی یہ سمیدھان وہ ہے جو ہمیں ادھکار دیتا ہے یہ سمیدھان بابا صاحب کا وہ ہے جو ہمیں سممان دلاتا ہے یہ سمیدھان ہمارے آپ کے لئے سنجیونی ہے بتاؤ سمیدھان بچاؤگے کے نہیں بچاؤگے یہ کئی سبھاؤں میں ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ ابھی تو اگنی ویر کی نوکری چار سال کی کی ہے حالانکہ آج ہمارے کھاکی بردی والے بھائی لوگ بہت اچھا کام کرنے ہمیں بچا رہے ہیں یہ منیمن آپ کے ساتھ ہیں یہ اوپر سے کچھ اور دکھ رہے ہیں لیکن من سے آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی ڈر رہے ہیں ان کو بھی ڈر کھائے جا رہا ہے کہ اگر بی جے پی والے آگئے تو فوج کی نوکری کی طرح ہماری بھی تین سال کی نوکری نہ کر دیں جب یہ بات میں کہتا ہوں تو پتکار ساتھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیسے تین سال کی نوکری ہو جائے گی تو میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ کسی کو پتا تھا کہ چار سال کی اگنیوین کی نوکری ہو جائے گی کیا کسی کو پتا تھا کہ بی جے پی والے ہوای اڈے بیز دیں گے کیا کسی کو پتا تھا کہ ہوای جاج بیز دیں گے کیا کسی کو پتا تھا یہ بندرگاہ بیز دیں گے پانی کے جہاج بیز دیں گے کیا کسی کو پتا تھا کہ سرکاری نوکریاں آؤٹسورس سے کر دیں گے کیا پتا تھا کہ آئی ایس کی بھی بھرتی لیٹرل انٹی سے کر دیں گے اور کیا پتا تھا کہ جو لیٹرل انٹی سے نوکری پا رہے ہیں ان کو آرچھڑز میں نہیں شامل کیا جائے گا آرچھڑی نہیں دیا جائے گا لیٹرل انٹی میں اور کیا پتا تھا کہ آدھی رات کو نوٹ بندی ہو جائے گی اگر یہ سرکار ایسے فیصلے لے سکتی ہے تو چار سال نہیں تین سال کی بھی نوکری کر سکتی ہے اس لئے سابدان رہو گے کہ نہیں رہو گے یہ ویکسین لگوانے والے کتنے لوگ ہیں یہاں پر تو میں جو بی جے پی والوں نے ویکسین لگوائی اس ویکسین کمپنی سے بھی بی جے پی والوں نے پیسہ بسول لیا بتاو پیسہ بسولا ہے کہ نہیں بسولا اور سب کو فری ویکسین لگوا دی اب تو سننے میں آیا ہے کہ جن کے ویکسین لگی تھی ان کو دل کی بیماری جلدی ہو رہی ہے جب فری ویکسین سرکار نے لگائی ہے تو ہمارے گریبوں کا علاج بھی فری کر رہے ہیں جانچ بھی فری کر آئے ہیں اور ای سی جی فری کر آئے ہیں اب سوچئے جن کے ویکسین لگی اور جنہیں سرٹیفیکٹ ملا ہے وہ سرٹیفیکٹ دیکھ کے بتاؤ بھاردین تا پاٹی کھلا بورٹ ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے جہاں انہوں نے ویکسین سے پیسہ بسولا وہیں الیکٹرال بونڈ کے نام پر بڑے بڑے ادیوگ پتیوں سے پیسہ بسول لیا بتاؤ چندہ بسولا انہوں نے کہ نہیں بسولا انہوں نے چندہ بسول لیا اور اس چندہ بسولے کی وجہ سے بھی مہنگائی ہے یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں جن سے انہوں نے پیسہ بسولا آج وہ منافع کما رہے ہیں اور منافع کمانے کی وجہ سے مہنگائی بھی ہے اور یہ جو مہنگائی والا معاملہ چلنا ہے یہ لوگ لگاتار مہنگائی بڑھ رہی تو سرکار نے بوری کی چوری بھی شروع کر دی پہلے پانچ کلو چوری کی اب پھر پانچ کلو چوری کر دی بتاؤ چوری ہو گئی کے نہیں ہو گئی پہلے پانچ کلو چوری کی تھی انہوں نے کھات سے اور پھر پانچ کلو چوری کر لی یہ بوری کی چوری بی جے پی والوں نے پارلے جی بسکٹ پیکٹ سے سیکھی ہے یہ پارلے جی بسکٹ پیکٹ پہلے اتنا بڑا ملتا تھا اب بتاؤ مہنگائی و منافع کے چکر میں چھوٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب کتنے کا ملنا ہے پیکٹ پانچ بسکٹ کا ہے اس سرکار دوبارہ آگئی تو ایک بسکٹ والا پیکٹ ملے گا انہوں نے پانچ کلو بوری سے چوری کی پہلے کھات پھر کر لی اور یہ بھوست میں سرکار میں آگئے تو خاد بھی پاؤچ میں دیں گے یہ راستن جو گریبوں کو ملنا تھا جب انہیں بورٹ چاہیے تھا تو یہ ریفائن تیل دے رہے تھے ریفائن تیل ملنا تھا گریبوں کو ڈال دے رہے تھے اور بھی کچھ دے رہے تھے لیکن اب بتاؤ راشن گریبوں کو کون سا ملنا ہے راشن میں کیا دے رہے ہیں آج کل گریبوں کو یہ جو دے رہے ہیں لگتا بہت پاؤسٹک ہے ہم اپنے گریبوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں انڈیا گڑھ بندن اور سماج وادی پارٹھی راشن کی گڑھ وقتہ کو بہتر کرے گی راشن ابھی پریابت نہیں ہے راشن کی ماترہ بڑھائیں گے اور جس طریقے سے آج کل سمپن لوگ پیکٹ کا آٹا بجار سے لے کر کے اور یہ جو پیکٹ کا آٹا ملنا وہ پاؤسٹک بھی ہے کہیں تو اس بار راشن کی ماترہ بڑھا کر کے اور پیکٹ کا آٹا گریبوں کو دینے کے ساتھ ہم لوگ ڈاٹا بھی فری دیں گے نوجوانوں کو اور گریبوں کو کیونکہ ڈاٹا بھی آج کل جروری ہے یہ بڑی بڑی کمپنیاں پہلے آئیں تھی تو فری ڈاٹا دے رہی تھی جب منافع کمانے لگے تو ڈاٹا کا بھی پیسہ لے رہے ہیں اس لئے گریبوں کو آٹا اور ڈاٹا بھی ہم لوگ فری دینے کا کام کریں گے سماج بادیوں نے لیپ ٹوپ بھی دیئے تھے یاد ہوگا آپ کو جن کے پاس آج ہوں گے وہ چل رہے ہوں گے جب اون کرتے ہوگے تو نیتا جی و ہم لوگی دکھائی دیتے ہوں گے اون لیپ ٹوپ کی بھی نکل کر لی سرکار نے ہم لوگوں نے اتنا بڑا لیپ ٹوپ دیا انہوں نے موبائل کتنا بڑا دے دیا سمارٹ فون چھوٹا کر دیا کہ نہیں کر دیا اور ہماری اور نیتا جی کی فوٹو آتی تھی اس کی بھی نکل کر لی نکل کی کہ نہیں کی نکل نہیں اس لیے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں جو جو ببستہ سماج بادیوں نے بنائی تھی ایم مولینز کی ببستہ وہ خراب کر دی پولیس کا سو نمبر والی ببستہ وہ خراب کر دی اور آج گریب کو کہیں بھی سرکاری علاج نہیں مل پا رہا ہے نہ دوائی مل پا رہی ہے آپ کو گمبیر بیماری کے لیے دور دور تک جانا پڑ رہا ہے جو یہاں کے ہسپتال ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کر پائیے سرکار اور ہمارے فرقاباد کے لوگ میں ساتھ بہت بھیدواب ہوا ہے اور بھیدوا ہوا کہ جو گنگا ایکسپریس بھی آپ کے ہو کر کے نکلنا تھا وہ بغل کے جلے والے لے گئے موڑ لے گئے وہ بغل کے جلے کے لوگ موڑ لے گئے اور وہ آپ نے ستن میں بھی سنا ہوگا کیا فرقاباد والے کھائیں گنہ اور ہائیوے لے گئے لیکن ہم اپنے فرقاباد والوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں بھوست میں سماجبادی سرکار بنے گی تو جو روٹ آپ سے دور چھوٹ گئی گنگا ایکسپریس بھی اور آپ کا آگرہ لکھنو ایکسپریس بھی ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں کہ فرقاباد والوں کو بھی سکس لیل سے گنگا ایکسپریس بھی اور آگرہ لکھنو ایکسپریس بھی سے جھوڑنے کا کام کریں گے نہ کیول اس سے جڑوائیں گے بلکہ فرقاباد کے ہمارے جاگر لوگ جانتے ہوں گے یہ جو گوالیر سے اٹاوہ ہو کر کے فردگر ہو کر کے بریلی تک جاتی تھی یہ لپو لیک والی سڑک جو چین کی سیمہ تک پہنچتی ہے اس کو بھی سکس لین بنانے کا کام اور اس کی مانگ کی تھی ہم لوگوں نے لیکن انہوں نے چھوٹی کر دی بھوست میں سرکار بنے گی تو اس سڑک کو بھی چوڑا کر کر کے آپ کو گوالیر اٹاوہ سے اور ادھر بریلی سے جوڑنے کا کام ہم سماجوادی لوگ کریں گے اس لئے مدد کریے اس شناؤں میں مدد کرو گے سب لوگ یہ ماننے کی فرقاباد ہم لوگ ریکارڈ متوں سے جیت رہے ہیں بوٹنگ والے دن گھبراؤ گے تو نہیں بوٹنگ والے دن اگر بی جے پی والے گھر بڑھ کریں تو بادری کے ساتھ مقابلہ کرو گے کہ نہیں مقابلہ کرو گے آپ لوگ جانتے ہوگے جو ہارنے والے ہیں لوگ وہ کھسیا جاتے ہیں بتاؤ بی جے پی والے کھسیا گئے کہ نہیں کھسیا گئے ابھی تک جہاں جہاں بوٹ پڑا ہے بی جے پی والے بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں بہت پیچھے چھوڑ گئے اور جب جنتہ میں ہارنے لگے جب جنتہ میں ہارنے لگے تو پرساسن کو آگے کر کر کے لوگوں کو ڈھرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہاں کے مکھمنتی جی سے کسی نے بجلی مانگ لی ہم نے سنائے کہ یہاں پر کسی ایک ہمارے گاؤں والے ساتھی نے بجلی کی مانگ کر لی مکھمنتی جی سے وہ ناراج ہو گئے انہوں نے دھمکی نرالی مقدمہ لکھانے کی تیاری کر رہے ہیں پرساسن کے لوگ اور ہم تو جانتے ہمارے مکھمنتی اتنے کمال کے ہیں کہ ابھی تک وہ بجلی کے کار کھانے کا نام نہیں لے پا رہے ہیں ہم نے تو کئی بار پوچھا ان سے کہ بھائی ایٹا میں جو ہم لوگوں نے بجلی کا کار کھانے بنوایا ہے جس کا 3 into 660 سپرکٹیکل تھرمال پلانٹ ہے آج تک مکھمنتی جی 3 into 660 سپرکٹیکل تھرمال پلانٹ نہیں کہہ پائے بتا ان کے موہ سے کبھی سنا ہو تو بتا دو اور بجلی مہنگی کر دی کا نہیں کر دی آپ کی یہ جو بجلی کا بل آتا ہے تو کرنٹ لگ رہا کے نہیں لگ رہا سماجوادی لوگ تو 300 ایڈ فری بھی لی دے رہے تھے لیکن ان بی جے پی والوں نے میٹر لگوا دیئے گھروں میں اور میٹر ایسے لگوا ہے جو تیج بھاگ رہے ہیں بل زیادہ دلوا رہے ہیں اور بجلی بھی نہیں آ رہی ہے اس لئے مدد کرو گے آپ سب لوگ ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ یہ فرقابات وہ ہے جس نے ڈاکٹر رامنو لویا کو جتا کر کے لوگ سما میں بھیجا تھا یہ سماجوادیوں کی کن بھومی رہی ہے جہاں آپ لوگ فرقابات ڈاکٹر نبل کشور جی کو جتا رہے ہو وہیں پڑوس میں ہماری بھی مدد کر دینا یہ جو کنوج آپ کے اجلے سے نکل کے گیا ہے بتاؤ کنوج آپ کے اجلے سے ہی نکل کے تو گیا ہے تو جہاں ڈاکٹر نبل کشور جی کی مدد کر رہے ہیں تو ہماری بھی مدد کرو گے اب ایسا نہ ہو کی ڈاکٹر نبل کشور جی کو زیادہ بورٹ سے جتا دور ہم پیشے رہ جائیں ایسا تو نہیں ہے اور یہ جو دس سال سے سانسہ دن میں کیا دیا ہے آپ کو بتاؤ یہ بڑی بڑی ہورڈنگ ہو سکتا ہے فرقابات میں بھی لگ گئی ہوں یہ جو ڈبل انجن والوں نے یہ جو ڈبل انجن کی سرکار بول رہے ہیں انہوں نے بڑی بڑی ہورڈنگ لگائی ہوگی کئی ہورڈنگ میں ان کا ایک انجن قائب ہے بتاؤ ہورڈنگ میں انجن قائب ہے کہ نہیں ہے